تو بیٹھا ہم مشکی سیٹ 5.2 کا پہلا والا سوال حل کریں گے پہلے والے سوال میں دیا ہوا ہے زیل میں سے ہر ایک تجربے کے لیے نمونے وسط لکھئے اور نمونے نکات کی تعداد ہے نا تو نمونے وسط کیا تھا نمونے وسط اس کو بولتے س ٹھیک ہے سیمپل سپیس بولتے اور نمونے نکتہ یا نکات اس کو کیا بولتے n of s مطلب number of سیمپل سپیس ٹھیک ہے تو ابھی کیا کرنا ہے ہم کو اس کے دو نکتے دیئے ہوئے دو پوائنٹس دیئے ہوئے ہم کو ایک سوال کو حل کرنا ہے ٹھیک ہے دو سوالات دیئے ہوئے اس میں تو پہلا سوال ہے بیک وقت میں پہلا سوال دیئے ہوئے بیک وقت میں فاسا ایک فاسا اچھانا اور ایک سکھا فیکنا ہے نا مطلب بیک وقت بولے تو ایک ہی وقت میں سائیملٹینیس لی ٹھیک ہے تو کیا کرنا ہے پاسا اچھانا ہے اور سکھا اچھانا ہے پاسا اچھانا ہے بولے تو پاسا جو آپ کو سکرین پہ دیکھ رہا ہے اس کو پاسا بولتے اس کو اچھانا ہے اور اس کے ساتھ میں جو ایک سکھا ہوتا ہے وہ اس کو اچھانا ہے ہے نا تو اس میں جو بھی آئے گا وہ ہم کو پہلے s میں لکھنا ہے تو s لکھنا ہے ہم کو اور n of s کی قیمتے یہ قیمتے لکھنا ہے بس تو پہلے کیا آئیں گے اس کے اندر ایسا اس کو بریکٹ دیں گے اس کو کرلی بریکٹ بولتے ہیں کیا کریں گے جب ہم پاس آجھا لیں گے تو اس میں ایک عدد آئیں گا پہلا والا اس کے اوپر جو دیکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں کیا سکتا یا تو چیت آ سکتا یا پٹ آ سکتا چیت کو ایچ سے ڈینوٹ کرتے ہیں ہیڈ بولتے اس کو ٹھیک ہے یا پھر ایک عدد کے ساتھ میں پاسے کا ایک آئیں گا اور ساتھ میں سکھا اچھا لیں گے تو اس کا پٹ آئے گا یعنی کو تیل آئے گا تیسری ایідوٹ کرتے اس کو ٹھیک ہے اسی طرح سے پاسے میں دو آئیں گا اگر عدد تو اس کے ساتھ میں کیا سکتا ہے ہیڈ یا پھر دو کے ساتھ میں تیل آسکتا دو کے ساتھ میں چیت ای اگر جو کے ساتھ میں پٹ آ سکتا ٹھیک ہے हm بیسے ہی پاسے کو اگر سکھی کے ساتھ میں اچھ ہا لے پاسے کو پ Commitate کیا اور سکھے کو مپکے کے تو سکھے میں تو چیتیا پٹیا آئے 기�ا اور پاسے میں تیسرا عدد آنہا تو تیسرا عدد کے ساتھ میں کہایا گا ایک بار چیت یعنی H دن آ Bangladesh کے ساتھ میں گلنگا پیل یعنی کہ پھر ٹھیک ہے پاسے میں اسے 6 نمبر ہوتے ہے 6 عدد ہوتے اس لئے یہ 3 دھگا اس کے بعد میں کہا حضرت 4 کے ساتھ میں آنگا H حضرت 4 کے ساتھ میں آنگا T پھر 5 کے ساتھ میں ایچ پچھ کے ساتھ میں پی پھر چھے کے ساتھ میں ایچ چھے کے ساتھ میں ٹی ایچ چیت ہے اور ٹی پٹھ ہے ہیڈ اور ٹیل ٹھیک ہے تو یہ بولا ہے اس میں ایسا ہے ٹھیک ہے اب بھی کیا کرنا ہے اس کو اس کے اندر کتنے رکھنا ہے وہ معلوم کرنا ہے تو اس کو کیا بولتے ہیں این آف ایس بولتے ہیں نمبر آف سیمپل سپیس مطلب اس کے اندر کتنے ارکان ہے تو یہ ایک دو کومہ کے بیچ میں کا ایک ہوتا ہے ایک دو تین چار پاتھ چھے ساتھ آٹھ نو در چیارہ بارہ کتنے آگئے یہ بارہ یہ آگیا پہلے کا حد پہلے والے سوال کا پہلا والے اب پہلے والے سوال کا دوسرا والے سوال ہے اس میں دیا ہوا ہے کہ دو کومہ تین کومہ پانچ ان ہنسوں سے کیا بنائینا ہے ہنسوں کو دہرائے بگر دو ہنسی عدد بنانا ہے ہے نا تو کیا کریں گے اس کو بنانے کیلئے سب سے پہلے ایسے عدد بنانا ہے ہم کو کہ اس میں دو ہنسی عدد رہے ٹھیک ہے دو ہنس رہے تو دیکھو اس کو کیا کرنا ہے ہم اس کو دو سے پہلے تین کو ملائیں گے پھر دو سے پانچ کو ملائیں گے کیسے پہلا والے دیکھو دو سے ملائیں گے تین کو تو کہیں گا دو اور تین تیویس جمع نہیں کرنا صرف ملا کے ساتھ میں لکھنا ٹھیک ہے پھر دو سے ملائیں گے تین کو تو دو اور پانچ یہ دیکھ رہا ہے یہ ہنسی عدد ہے اور اس میں دو ہنس ہے تو یہ ہو گیا اب دو سے خود کو باویس بھی لکھ سکتے لیکن باویس میں کیا ہوگا دو دو سے ریپیٹ ہو جائیں گا اس کو دہرانا نہیں ہے اس لئے باویس میں لکھیں گے تین کو تین سے تیتیس لکھ سکتے لیکن نہیں لکھنا ہے کیوں نہیں لکھنا ہے کیونکہ وہ دہرائے جائے گے پھر تین سے ہم کیا کریں گے ایک بار دو کو لکھیں گے ساتھ میں اور تین کے ساتھ میں پانچ لکھیں گے تو تین اور دو بتیس ہوتا پھر تین اور پانچ ہی کیا ہوتا پہتیس ہوتا بازو بازو میں لکھتے جانے پھر پانچ کے ساتھ میں ویسے ہی پانچ کو پانچ سے خود سے نہیں لکھ سکتے کیونکہ پچپن لکھیں گے تو اس میں پانچ اور پانچ دو بار دہرائے جائے گا اس لئے پچپن نہیں لکھیں گے پانچ سے پہلے دو کو لکھیں گے پانچ سے بعد میں تین کو لکھیں گے پانچ کے ساتھ میں دو پانچ کے ساتھ میں تین یہ سارے عدد آگئے یہ ہو گیا اس کا سیمپل سپیس ایس ہو گیا نمون ہے وسط ہو گیا اس کا ٹھیک ہے آپ کیا بولا اس کے اندر کتنے عدد ہے وہ لکھنا ہے مطلب این آف ایسی ایم پی لکھنا ہے تو کتنا ہیں گے ایک دو تین چار پانچ چھے ارکان ہے چھے لکھ دیا یہاں پہ ہو گیا اس کا بھی انسر تو اب سوال نمبر دو دیا ہوا ہے چھے رنگوں کی فیرکی پر تیر گھومانے پر وہ کس رنگ پر ٹھیلتی ہے اس کا مشاہدہ کیجئے تو یہ بلکل گھڑی کی طرح دی ہوئی ایک ڈائیگرام ڈکھ رہی ہے آپ کو اس میں کیا کرنا ہے وہ جو تیر ہے نا جو ایک سوئی کے کاٹے کی طرح ہے گھڑی کے وہ گھومتے جائے گا اور کسی بھی عدد پر رکھ سکتا ہے وہ ہے نا تو کیا کرنا آپ کو بتانا ہے کہ اس میں سے کون سے کون سے عدد ایس میں آئیں گے اور کون سے ایس میں آئیں گے پہلے ایس والا لکھیں گا اس میں کیا آئیں گے سارے کے سارے عدد آئیں گے نمبر آئیں گے نمبر نے سوری ہے نام آئیں گے ٹھیک ہے تو پہلے کیا آئے گا لال اس کے بعد میں کومہ لگیں گے اس کے بعد میں simulate جام نہیں ایسا کوئی بھی عدد منہ کو اس کی آئیسا کہ ہم سٹارچ کا سکتے کوئی بھی نام سے سٹارٹ کر سکتے لال سے شروع کیا تو جامنی اس کے بعد میں ایک ہرہ کومہ اس کے بعد میں نیلә کومہ پیلا اس کے بعد میں زافرانی زافرانی یہ کلوز ٹھیک ہے پھر N of S میں کیا آئیں گا ٹھیک ہے اس کے اندر کتنے نمبر ہیں مطلب 1,2,3,4,5,6 6 رکھونے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا حل ہو گیا ہے تیسرا والا سوال حل کریں گے تیسرا والا سوال میں دیا ہوا ہے کہ سال 2019 کے مارچ کے مہینے میں پانچ کے ضعیف میں آنے والے تاریخوں کا دین حاصل کرنا اب بولا ہے مطلب جو کیلنڈر دیا ہوا ہے آپ کو دکھ رہا ہے سکرین پہ ٹھیک ہے اس میں سے بولا ہے کہ پانچ کے ضعیف میں آنے والے کونسے تاریخ ہیں تو ہم لکھ لیں گے پہلے کونسے پانچ کے ضعیف میں آنے والی تاریخ ہیں تاریخ ہیں مصرین کی پانچ کے ضعیف میں آنے والی تاریخ ہیں پانچ کے ضعیف میں آنے والی تاریخ ہیں مطلب پانچ کے ضعب میں آنے والے تاریخ ہیں پانچ کے پہاڑے میں آ необходے تاریخ ہیں پہلے آگے تاریخ پانچ دوسری دس ہا پاندرہ 20 25 30 35 تاریخ میں نہیں ہوتا ہے آپ کیا کرنا ہے ہم کو کیلنڈر میں دیکھو دیکھ رہا ہے آپ کو تو 5 تاریخ کے اوپر آپ کو دیا ہوا ہے تی یہ مطلب تیوزڈے تیوزڈے بولے تو ہوتا مانگل ہے نا یہ مانگل ہو گیا پھر اس کے بعد میں 10 تاریخ 10 تاریخ کے اوپر گئے سیدھا سیدھا دیکھتے ہوئے تو S دیکھ رہا ہے آپ کو وہ ہے سنڈے کا S اس کے پہلے جو ہے S وہ سیٹرڈے کا ہے سیٹرڈے مطلب سنیچا سنیچا ٹھیک ہے پھر 15 تاریخ تو 15 تاریخ کے لئے کیا دیا ہوا ہے آپ کو کیلنڈر میں دیکھو F دیا ہوا ہے مطلب فرائیڈے جمع ہوتا فرائیڈے ٹھیک ہے پھر کومہ 20 20 تاریخ کے لئے کیا دیا ہوا ہے W مطلب ویڈنس ڈے بودھ ٹھیک ہے بودھ کے بعد میں 25 تاریخ تو 25 تاریخ کو کونسا دن آتا ہے 25 تاریخ کو آ رہا ہے M منڈے منڈے مطلب پیر پیر اور 30 تاریخ کو آ رہا ہے آخری میں سیٹرڈے مطلب سنیچا سنیچا ٹھیک ہے تو یہ سارے کو کیا کنا ہے ہم کو کاؤس کر کے S میں لکھنا ہے تو یہ S آ گیا ہے ہمارا ٹھیک ہے اب اس کے اندر لکھنا ہے N of S N کاؤس کے اندر S مطلب S کے اندر کتنے محافظ راہیہ راستے میں حفاظت کرنے والے کمیٹی بنانے والے ٹھیک ہے تو اس میں ہم کو نمونہ وسط بتانے ہم کو یہ بنانا ہے S بنانے ہے نا تو کیا کرنا ہے اس کے پہلے ہم کو عملی کام دیا ہے اس کو پورا کرنا ہے تو یہاں پہ دو لڑکوں کی کمیٹی بنانا ہے تو لڑکوں کے لیے ہم کو بی ون بی ٹو دیا ہوا ہے تو لڑکوں کے لیے بی ون کاما بی ٹو ٹھیک ہے پھر دو لڑکوں کی کمیٹی بنانا ہے ہے نا جس میں صرف دو لڑکیاں ہونا چاہیے تو لڑکوں کے لیے جی ون جی ٹو اس لئے ہم لکھیں گے گرل ون جی ون جی ٹو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد میں کیا ہے ہمارے کو دیا ہوا ہے کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی مل کر بننے والی ٹیم ہے نا تو کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لکھیں گے بی ون مطلب پہلا لڑکا اس کی کمیٹی کی ٹیم بنائیں گے پہلے جی ون کے ساتھ میں ٹھیک ہے پھر دوسرا والا بنانے کا ہے ہم کیا کریں گے بی ون نید ویسے کا ویسے رہنے دیں گے اس کو جی ٹو کے ساتھ میں بنائیں گے کمیٹی اس کی پھر کیا کریں گے بی ٹو کے ساتھ میں تو بی ٹو وہ کیا کریں گے اس کو جی ون کے ساتھ بنائیں گے پہلے اس کے بعد میں پھر بی ٹو کا جی ٹو کے ساتھ میں ایسی کمیٹی بنائیں گے الگ الگ کمیٹی ہو گئی اس کے لاؤکر کمیٹی نہیں ہوتی تو وہ سب کیا جائیں گے نمونے وسط پھر نمونے وسط آ جائے گی پہلا یہ لکھیں گے دوسرا یہ لکھیں گے اس میں ٹھیک ہے بریکٹ کے اندر بی ون کاما بی ٹو ٹھیک ہے دوسرا کہنا یہ والا جی ون جی ٹو جی ون جی ٹو ٹھیک ہے تیسرا والا یہ والا آئے گا بی ون جی ون بی ون کاما جی ون ٹھیک ہے یہ والا چوتھے نمبر پہ کیسے بی ون جی ٹو کاما پھر یہ والا اور یہ والا بی ٹو جی ون اس کے بعد میں بی ٹو جی ٹو بی ٹو جی ٹو نمونے بسط کمپلیٹ ہو گیا اور ہمارا املی کام بھی کمپلیٹ ہو گیا موسیقیه نمونے بیوییییییییییییییییییییر